ویسے ضروری نہیں ہے لیکن ویڈیو کو لائک یا پی ڈسلائک کر دیا کریں تو مووی کی سٹارٹ میں ہم ایک ریپورٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ٹاؤن کی بلیک وڈ فورسٹ میں آیا ہے کیونکہ وہ اپنی سسٹر کے بارے میں ایک سیکرٹ کو سالو کرنے آیا ہے یہاں پر اور اس ٹائم وہ ایک وارٹر مانسٹر کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا جس کا نام وارٹر منگی تھا اور یہاں پر وہ وارٹر منگی کو دیکھتا بھی ہے جس کی باڈی کافی عجیب تھی تب وہ ریپورٹر کسی طرح اس کی ایک پیچر کلک کر پاتا ہے لیکن پھر اگلے ہی مومنٹ وہ وارٹر منگی اس پر اٹیک کر دیتا ہے اس کے بعد سن شفٹ ہو کر ایک لڑکی پر آتا ہے جس کا نام جیا ہوتا ہے اور وہ ہی مووی کی مین کریکٹر ہے اور جیا اپنے بھائی یعنی اس ریپورٹر کو دھوڑنے کے لیے اس ٹاؤن میں آئی ہے اور جو وہ ٹاؤن میں جا رہی ہوتی ہے تو اسے ایک فیملی دکھائی جاتی ہے جو کہ اپنی بیٹی کے لیے وارٹر منگی سے مافی مانگ رہے ہیں اصل میں یہاں کی لوگ وارٹر منگی کو اپنا گوڑ سمجھتے ہیں اور ان کا مانا تھا کہ جو کوئی بھی وارٹر منگی کو نہیں مانتا یا اس کے رسپیکٹ نہیں کرتا تو وارٹر منگی اسے چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اسے مار ڈالتا ہے اور وارٹر منگی کا کرس بھی بہت زیادہ ہے آگے بڑھنے پر جیا کو کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو کہ ایک ریچول کر رہے تھے اور وہ ایک ڈرڈ باڈی کو لے کر جا رہے تھے تب ہی ڈرڈ باڈی کے پاس جیا کو اس کے بھائک ریپورٹر والا میڈل دکھائی دیتا ہے جسے وہ فوراں اٹھا لیتی ہے اب یہ دیکھ کر وہ لوگ جیا پر غصہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے ان کے ریچول میں انٹرفیر کیا تھا تب ہی ان میں سے ایک لیڈی جیا سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اب یہاں پر جیا بتانے لگتی ہے کہ جب وہ چھ سال کی تھی تو وہ ایک پولیس آفیسر کو ایک کافین میں ملی تھی اور اس پولیس آفیسر نے بلکل مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا اور اب میں ایک فورنسک ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں لیکن میں یہ نہیں جانتی کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں اور دو مہینے پہلے سے ہی مجھے اس جگہ سے لیٹرز مل رہے ہیں لیکن سب لیٹرز کھالی ہوتے تھے اور بھیجنے والے کا نام بھی نہیں ہوتا تھا ان لیٹرز پر اسی لیے میرے بھائی کو لگا کہ میرا کوئی سیکرٹ اس جگہ سے جڑا ہوا ہے اور اسی لیے وہ سے سال کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا لیکن اب اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے وہ میسنگ ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوڑنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں اب جیا ان سے پوچھتی ہے کہ میرے بھائی کا میڈل یہاں پر کیا کر رہا ہے لیکن وہ لوگ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے تب ہی وہاں پر اس ٹاؤن کا میئر بھی آ جاتا ہے جسے آرڈر ملا تھا کہ وہ اس ٹاؤن کی انویسٹیگیشن میں پولیس کی ہیلپ کرے گا اس کے بعد ٹاؤن کا میئر جیا کو وہاں سے لے جاتا ہے جیا اسے پوچھتی ہے کہ یہ وارٹر منکی کون ہے جس پر میئر اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک میتھیکل کریچر ہے اور وہ اسی ٹاؤن کے ریور میں رہتا ہے یہاں کے لوگ اسے اپنا گوڈ سمجھتے ہیں اور اس کی ورشپ کرتے ہیں لیکن جو کوئی اسے نہیں مانتا اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا تو وارٹر منکی اسے مار ڈالتا ہے اس کے بعد وہ جیا کو اس کارٹیج میں لے جاتا ہے جہاں پر جیا کا بھائی رہا کرتا تھا لیکن پچھلے کافی ٹائم سے کسی نے بھی اس کی بھائی کو نہیں دیکھا جیا جب کارٹیج کے اندر آتی ہے تو اسے اپنے بھائی کی گینجی کچھ پچھرز دکھائی دیتی ہیں ایک پچھر میں اس کا بھائی ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس آدمی کو جیا نے اسی ٹاؤن میں دیکھا تھا ریچیول والے لوگوں کے ساتھ تب ہی جیا کا دھیان وہاں کی ایک کبرٹ پر جاتا ہے جسے اپنی جگہ سے ہلایا گیا تھا تو وہ میئر کی ہیلپ سے اس کبرٹ کو وہاں سے ہٹاتی ہے جس کے پیچھے سے اسے ایک کیبن ملتا ہے جہاں کے فلور سے اسے کسی چیز کی سمیل آ رہی تھی تب ہی جیا کی نظر کیبن کے پیچھے والے کوئے پر جاتی ہے جس کی دیواروں پر کسی نے فروٹس رکھے ہوئے تھے تب ہی جیا اسی کیبن میں رکھنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے اور ریسٹ کرنے کے لیے سو جاتی ہے لیکن تب ہی وہ ایک ڈریم دیکھتی ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ ریور کا بہت سارا پانی یہاں پر آ گیا ہے اور ٹیبل کی نیچے وہ کسی عجیب سی چیز کو دیکھتی ہے اور جب وہ چیک کرنے کے لیے اندر جاتی ہے تو وہاں پر وہ ایک فیملی کو دیکھتی ہے جس میں چار لوگ تھے پیرنٹس کے ساتھ ان کے دو بچے جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی اس کے بعد جیا کو ویژنز آنے لگتے ہیں جس میں وہ ایک ماس پہنے آدمی کو دیکھتی ہے جو کہ کسی کو ایک سٹرون دے رہا تھا اتنے میں ہی جیا کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اسے وہاں فلور پر کسی کے پاؤں کی نشان دکھائی دیتے ہیں تب وہ ان نشانہ کو فالو کرتے ہوئے کبٹ کو چیک کرتی ہے جس میں جیا کو لیو نام کا ایک چھوٹا بچہ ملتا ہے وہ بچہ کافی ڈرہ ہوتا ہے اور وہ جیا کو بتاتا ہے کہ وارٹر منکی نے میری پوری فیملی کو مار دیا ہے تب جیا اسے کبٹ سے باہر لے کر آتی ہے اور اسے کھانا کھلاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ لیو کافی خوش ہو جاتا ہے اور وہ جیا کوئی اپنی بہن کہنے لگتا ہے اور تب ہی اچانک سے وہاں پر فلوٹ یعنی وانسورے کی آواز سنائی دینے لگتی ہے جس سے لیو کافی ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وارٹر منکی آ رہا ہے اور فلوٹ کی اس آواز کی وجہ سے جیا کو بھی ویجنز آنے لگتے ہیں جس میں وہ ایک آدمی کو دیکھتی ہے جس نے ہاتھ میں کوئی نکیلی چیز پکڑی ہوئی تھی اس کے بعد کوئی وہاں پر مچھلی کے ٹکڑے پھینک کر چلا جاتا ہے نیکسٹے جیا اس آدمی کے ریسٹورنٹ میں جاتی ہے جس نے اسے پیچر میں دیکھا تھا اپنے بھائی کے ساتھ اصل میں جیا نے جنگل میں جس ڈرڈ باڈی کو دیکھا تھا یعنی جسے لوگ لے جا رہے تھے وہ اس آدمی کے بھائی کی تھی یعنی اس کے بھائی کی ڈرڈ باڈی کے پاس وہ میڈل ملا تھا اسی لیے جیا کو لگ رہا تھا کہ یہ آدمی آدمی ٹاؤن کے سارے لوگوں کا مائنڈ کنٹرول کر سکتا ہے جب جیا اس آلڈ مین کے پاس جا کر اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے لیکن آلڈ مین اسے کچھ بتائے بغیر وہاں سے بھگا دیتا ہے اس کے بعد جیا اس ریسٹورنٹ آنر کے پاس اپنے بھائی کی ساتھ والی پچھر رکھی وہاں سے چلی جاتی ہے راستے میں جیا لیو سے پوچھتی ہے کہ وارٹر منکی دکھنے میں کیسا ہے کہ ابھی تک کسی نے اسے دیکھا ہے جس پر لیو کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے اسے دیکھا ہے ان کی موت ہو چکی ہے لیکن جیا کو ان باتوں سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں تھا کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے بھائی کو ڈھوڑنا چاہتی تھی اسی ٹائمک ڈمپ لیڈی جیا کے پاس آتی ہے لیکن تب ہی اس کا ہیس بینڈ گسیٹتے ہوئے اسے اندر لے جاتا ہے تب لیو جیا کو بتاتا ہے کھینجی ہوئی پیچر میں اس لیڈی کی پیچر بھی مل جاتی ہے ٹیک اسے ٹائم ریسٹورنٹ آنر جیا سے ملنے آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میرے بھائی نے تمہارے بھائی کا وہ میڈل نہیں چورایا تھا بلکہ تمہارے بھائی نے خود اسے گفت دیا تھا پھر وہ ریسٹورنٹ آنر جیا کو اس کی بھائی کا کیمرہ بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا بھائی وارٹر منکی کو ڈھوڑنا چاہتا تھا وارٹر منکی اسے مار ڈالتا ہے یہ کہنے کے بعد وہ ریسٹورنٹ آنر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر وہ ریسٹورنٹ آنر جیسے جنگل میں پہنچتا ہے تو وہاں پر بارش ہونے لگتی ہے اور اسے وہاں پر کوئی دیکھتا بھی ہے جس سے ڈر کر وہ ریسٹورنٹ آنر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور تب ہی اسے وہاں پر وارٹر منکی دکھائی دیتا ہے تب اسے دیکھ کر وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگتا ہے اور ایک ٹری کے پیچھے جا کر چھپ جاتا ہے اور تب ہی پیچھے سے وارٹر منکی آ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے ادھر جیہاں اپنے بھائی کی کیمرہ سے لاش کنچ گئی پیچر کو چیک کرتی ہے جس میں اسے وارٹر منکی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ چھوٹا لڑکا لیو کافی ڈر جاتا ہے ادھر اس ریسٹرنٹ آنر کی وائف کافی پریشان ہو رہی تھی کیونکہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا اس لیے اور تب ہی وہاں پر وارٹر منکی آ جاتا ہے اور ریسٹرنٹ آنر کی وائف کو بھی مار ڈالتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو لوگوں کو ان کے ریڈ بارڈیس ملتی ہیں اس کے بعد ان دونوں کا فیونرل کر دیا جاتا ہے اب یہ دیکھ کر جیہاں کو بہت برا لگتا ہے اور اسے اب ریسٹرنٹ آنر کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں اسے بھی اب لگنے لگتا ہے کہ وائٹر منکی کو جو نہیں مانتا یا جو اس کی باتیں کرتا ہے تو وہ سچ میں اسے مار دیتا ہے اسی لیے وہ اس بچے لیو کو اکیلا چھوڑنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے کیونکہ وہ اس کی جان قطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی لیکن لیو رونے لگتا ہے کیونکہ اس کا یہاں پر کوئی نہیں تھا وہ بالکل اکیلا تھا اور اسی لیے وہ ہمیشہ جیا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور تب ہی کوئی وہاں پر آ جاتا ہے اور کیبن میں چھپ جاتا ہے جس کی وجہ سے جیا الیٹ ہو جاتی ہے اور چیک کرنے کے لیے جاتی ہے اور تب ہی اسے وہاں پر وہ بھی سمیل آنے لگتی ہے جو کہ اسے کیبن کے فلور سے بھی آئی تھی تب ہی لیو کی نظر ایک بڑی عورت پر جاتی ہے جو کہ کافی ڈری ہوئی تھی تب سب سے پہلے تو وہ دونوں اس کی ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں تو وہ نارمل ملتے ہیں انہیں جس سے انہیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی گوست بھوت نہیں ہے اب جیا اس کی لیگز پر دوائی لگاتی ہے کیونکہ وہ کافی انجیرڈ تھی دیکھنے سے صاف لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے بہت بری طرح سے ٹورچر کیا ہے جیا کو اس بڑی عورت کے پاس ایک سٹون بھی ملتا ہے اور یہ وہی سٹون تھا جسے جیا کا بھائی اپنے ساتھ لے کر یہاں پر آیا تھا اور اس پر ایک نام بھی لکھا ہوا تھا شو شینگ اس نام کو یاد رکھی گا ہم اس کے بارے میں آگے جانیں گے تب لیو جیا کو بتاتا ہے کہ ایسا سٹون تو صرف ایک ہی آدمی بناتا ہے اس کے بعد وہ دونوں اسے سٹون میکر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اس سٹون کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن وہ انہیں کوئی بھی بات بتانے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ جب سے انہوں نے وارٹر منگی کے بارے میں بات کی ہے تب سے اس کی گرینڈ ڈاٹر کی طبیعت کافی خراب ہے اور تب ہی اس کی گرینڈ ڈاٹر کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے سب کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ وارٹر منگی کے کرس کی وجہ سے ہو رہا ہے تب جیا اسے چیک کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اسے فیور ہے تب جیا اسے میڈیکیشن دیتی ہے جس کی وجہ سے اب اس لڑکی کی طبیعت ٹھیک ہونے لگتی ہے تب یہ دیکھ کر وہ سٹون میکر کافی خوش ہوتا ہے وہیں پر وہ ڈم لیڈی بھی آئی ہوئی تھی جو کہ کافی دیر سے جیا کو گھر رہی تھی پھر جیا جب یہاں سے جانے لگتی ہے تو وہ ڈم لیڈی اس کے پاس آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک نیوز پیپر تھا جس پر جیا کی پیچر بھی تھی اور تب ہی جیا کو پتا چلتا ہے کہ وہ سارے لیٹرز یہی لکھا کرتی تھی پھر وہ ڈم لیڈی زمین پر کوئیں جیسی کوئی شیپ بناتی ہے اور وہیں پر جیا کی بھائی کی ڈڈ باڈی ہوتی ہے تب یہ دیکھ کر جیا دکھی ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور اپنے بھائی کو بہت یاد کرتی ہے دوسری طرف ایک آدمی اس ڈم لیڈی کا پیچھا کر رہا تھا اور اس کے ساتھ مس بھیہیف کرتا ہے اور تب ہی وہاں پر وارٹر منکی آ کر ان دونوں کو مار ڈالتا ہے اب جیا اپنے بھائی کی ڈڈ باڈی کو ایکزیمین کر رہی ہوتی ہے تب اس کی زخموں کو دیکھ کر جیا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہے اب جیا اس ڈم لیڈی سے بات کرنی آتی ہے لیکن وہ تو اب مر چکی تھی تب یہ دیکھ کر جیا کو کافی برا فیل ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنے بھائی کا فیونرل کرتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ وارٹر منکی کو ضرور پکڑے گی کیونکہ وارٹر منکی ایسے ہی بے قصور لوگوں کو مار رہا ہے تب لیو اسے بتاتا ہے کہ وارٹر منکی ریور میں رہتا ہے اسی لیے وہ دونوں ریور پر جاتے ہیں جہاں پر جیا کو کافین میں ایک ڈڈ باڈی ملتی ہے اس کے بعد جیا اس ڈڈ باڈی کا کچھ سیمپل لے لیتی ہے اور تب ہی بانسوری کی آواز آنے لگتی ہے جس کی وجہ سے جیا کو پھر سے ویجنز آنے لگتے ہیں اور اب وارٹر منکی بھی وہاں پر آ جاتا ہے لیکن اب کیونکہ وہ کافی تیز تھا اسی لیے جیا اس پر نشانہ نہیں لگا پاتی تب اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ لیو پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن جیا کسی طرح اسے بچا لیتی ہے اسی دوران وارٹر منکی جیا پر بھی اٹیک کر دیتا ہے اور اسے پانی میں کھیچنے کی کوشش کرتا ہے تب یہ دیکھ کر لیو اسے پکڑ لیتا ہے اور جیا اب وارٹر منکی کو شوٹ کرنے لگتی ہے جس سے وارٹر منکی انجیرڈ ہو جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی وہاں پر ٹاؤن کا وہ اولڈ من آ جاتا ہے اور ان دونوں کو پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر آنا الاود نہیں تھا اور وارٹر منکی کے رولز کے خلاف تھا تب اولڈ منکی انہیں پنشمنٹ دینے کے لیے وارٹر منکی کے سٹیچو کے پاس ان دونوں کو سیکریفائز کرنے کے لیے جاتا ہے تب یہ ٹاؤن کا میر وہاں پر آ جاتا ہے اور اس اولڈ منکی کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو اسے اپنے ہیڈز کو جواب دینا پڑے گا لیکن وہ اولڈ من جیا کو زندہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ جیا نے پورے ٹاؤن کو خطرے میں ڈال دیا ہے ان ساری باتوں کی وجہ سے جیا کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ وارٹر منکی کے سٹیچو کو ہی توڑ دیتی ہے تب یہ دیکھ کر سارے لوگ وارٹر منکی سے معافی مانگنے لگتے ہیں تب جیا ان سے کہتی ہے کہ وارٹر منکی کو میں خود پکڑنا چاہتی ہوں اور اگر اس دوران مجھے کچھ ہو گیا تو اس کا ریسپانسیبل ٹاؤن کا کوئی بھی پرسن نہیں ہوگا تب یہ سن کر میئر اس سٹیٹمنٹ پر اس کی سپنیچر لے لیتا ہے کیونکہ وہ اپنے ٹاؤن کے لوگوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا اس کے بعد جیا لیو کے ساتھ ریور کے کنارے آ جاتی ہے تب وہاں پر وہ سٹون میکر بھی آ جاتا ہے اور وہ جیا کو ایک آدمی کے پاس لے جاتا ہے تب وہ آدمی جیا کو ایک بیسمنٹ والی کیو میں لے کر جاتا ہے جہاں پر جیا ایک ٹیم سے ملتی ہے جو کہ جیا کی ہیلپ کرنا چاہتے تھی وارٹر منکی کو پکڑنے میں وہ جیا کو بتاتے ہیں کہ 20 سال پہلے ایک آدمی شوشنگ نے وارٹر منکی کو ہرایا تھا شوشنگ یعنی وہی جس کا نام اس ٹون پر لکھا ہوا تھا وہ بتاتے ہیں کہ شوشنگ نے جو مشین بنائی تھی اس کی ڈرائنگ ہمارے پاس ہے یہاں پر جیا کو پتا چلتا ہے کہ ہر سال لوگوں کے بچے کڈنے ہو جاتے ہیں اور یہاں کی لوگوں کا مانا تھا کہ انہیں وارٹر منکی کی اٹھا کر لے جاتا ہے تب جیا ان کا ساتھ دینے کے لیے ایگری ہو جاتی ہے اور وہ وارٹر منکی کو کیو میں لا کر پکڑنے کا پلان بناتے ہیں اب وہ بڑی عورت بھی جیا کے ساتھ رہنے لگتی ہے اور وہ بار بار ایک ہی نام لے رہی تھی کہ کوئن میرے بیٹی تھی اب یہ سارے لوگ مل کر اس مشین کو تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد جیا وارٹر منکی کے بلٹ اور وہاں پر ملے ڈڈ باڈی کے سیمپل کو ٹیسٹ کروانے کے لیے سٹی میں بھیج دیتی ہے اس کے بعد جیا ان لوگوں کے ساتھ وارٹر منکی کو پکڑنے کے لیے ریور میں جاتی ہے جہاں وہ وارٹر منکی کو کافی قریب سے دیکھتی ہے یہاں پر جیا ایک ڈیگر سے اس پر اٹیک کرتی ہے لیکن وارٹر منکی ایزیلی اس کنجر کو اپنے اندر سے باہر نکالیتا ہے اور تبیہ جیا ناوٹس کرتی ہے کہ اسے کوئی عجیب طرح کی بیماری ہے اس کے بعد وہ جیا کو پانی سے باہر نکالیتے ہیں اور وارٹر منکی بھی پانی سے باہر آ جاتا ہے اور جیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے تبیہ لوگ وارٹر منکی کو اپنے ٹریپ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تبیہ وارٹر منکی ان سے بچ کر ٹریز میں چھپ جاتا ہے اور جیا پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن جیا کے ٹیم کے لوگ اسے بچا لیتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ کسی طرح کر کے وارٹر منکی کو کیو میں لے آتے ہیں اور سب اپنے اپنی پوزیشنز پر بلکل ریڈی تھے اب جیسے ہی وارٹر منکی اندر آتا ہے تو یہ لوگ اس پر ٹریپ گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسی کوشش میں ان کی وہ مشین ٹوٹ جاتی ہے تب اس بات کا فائدہ اٹھا کر وارٹر منکی ان لوگوں پر اٹیک کر دیتا ہے اور انہیں مارنے لگتا ہے تب یہ دیکھ کر جیا وارٹر منکی کو روکتی ہے اور ان باقی سب کو ان کی اگلی پوزیشنز پر بھیجتی ہے اسی دوران وارٹر منکی جیا پر اٹیک کر دیتا ہے اور اب ان دونوں کی فائٹ ہونے لگتی ہے اس لڑائی میں وارٹر منکی جیا کو دور پھینکتا ہے جس سے جیا کو ایک ویجن آتا ہے جہاں پر ایک لیڈی ایک لڑکی کو ایک کوفین میں بند کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی وارٹر منکی جیا کی بہت پاس آ جاتا ہے اور تب ہی وہ بڑی عورت کوئی پویم پڑھنے لگتی ہے جس سے وارٹر منکی بلکل ریلیکس ہو جاتا ہے یہاں پر جیا کو پھر سے ایک ویجن آتا ہے جس میں ایک لیڈی اپنی بیٹی کوئن کو کہتی ہے کہ اپنی بھائی کو لے کر بھاگ جاؤ it's mean کہ جیا اپنی ویجنز میں جس لیڈی کو دیکھتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ بڑی عورت تھی اسی دوران یہ لوگ وارٹر منکی کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد جیا اپنے ویجن میں ماس پہنے ہوئے ایک آدمی کو دیکھتی ہے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وارٹر منکی کو پکڑنے کی پیچھے میئر کا ہاتھ ہے ادھر جیا کو بھی اس کے لیٹر کا ریپلائی آ جاتا ہے جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ ریور میں اسے جو ٹڈ باڈی ملی تھی اس پر افیم لگی ہوئی تھی اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میئر اور وہ اولڈ مین دونوں ہی سمگلر ہیں جس سے جیا کو اب ساری ریالیٹی کا پتہ چل چکا تھا اسی دوران ٹاؤن کے لوگ بھی جیا کو پکڑنے آ رہے تھے تب یہ دیکھ کر جیا لیو کو اس ٹون میکر کی پاس بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ جلدی سے بلیک ووڈ فورسٹ میں چلے جائیں اس کے بعد ٹاؤن کے لوگ جیا کو پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وارٹر منکی بھی آزاد ہو گیا ہے اور اس نے بہت سارے لوگوں کو مار بھی دیا ہے لیکن میئر کو کچھ نہیں ہوا وہ بچ گیا اس کے بعد یہ لوگ جیا کو کیج میں بند کر دیتے ہیں اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کورین جس کا وہ بڑی عورت نام لے رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ جیا تھی اور جیا شو شینگ کی بیٹی ہے جس کا نام اس ٹون پر لکھا ہوا تھا اس کے بعد اولڈ مین اس بڑی عورت کو مروا دیتا ہے اب یہ دیکھ کر جیا کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ بڑی عورت تھی جیا کی مدر تھی کیونکہ پہلے اس نے کہا بھی تھا کہ کورین میری بیٹی ہے پھر فلیش بیک ایک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیا کی مدر نے اسے پہچان لیا ہے اس کے بعد میئر جیا کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا لیکن جیا اس کی ساری حقیقت جانتی تھی جس پر میئر ہنستے ہوئے اسے کہتا ہے نہیں تم کچھ نہیں جانتی اور یہاں پر وہ میئر ریویل کرتا ہے کہ وائٹر منکی کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا بھائی ہے جس کی باڈی ایک وائرس کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے اور یہ ایک خطرناک بیماری ہے اور اب جیا کو بھی سب کچھ یاد آنے لگتا ہے اصل میں اس بیماری کی وجہ سے لوگ جیا کی بھائی کو مانسٹر سمجھنے لگے اسی لیے تو لوگوں نے اس کی فیملی پر اٹیک کیا اور تب ہی تو جیا کی مدر نے اسے کہا کہ اپنی بھائی کو لے کر بھاگ جاؤ یعنی جب جیا کو ویجن آیا تھا اور جو ماس پہنا ہوا آدمی جیا کو نظر آتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میئر تھا جس نے جیا کی ہیلپ کرنے کا ڈراما کیا اس کے بعد جیا نے بانسوری بجا کر اپنے بھائی کو باہر بلایا اور جب اس کا بھائی باہر آیا تو میئر نے اسے پکڑ لیا اور تب ہی جیا بھی ہوش ہو جاتی ہے اور تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو پروٹیکٹ کرنے کا پرامیس کیا تھا اور اس کی مدر نہیں اسے وہ سٹون دیا تھا ان ساری باتوں کو یاد کرتی ہوئے جیا ہوش میں آ جاتی ہے تب ہی لیو اور وہ سٹون میکر بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ سبھی کو بتاتے ہیں کہ بلیک وڈ فورسٹ والی کیو افیم سے بھری ہوئی ہے جہاں پر میئر اور اس اولڈ میں نے سبھی بچوں کو قید کر کے رکھا ہوا ہے تب ہی ساری باتیں سن کر وہ دونوں سمگلرز وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اس کے بعد لیو جیا کو ازاد کروانے آتا ہے لیکن تب ہی ایک لیو پر اٹیک کرنے جاتی ہے تب ہی جیا اسے اپنی گن سے شوٹ کر کے مار دیتی ہے ادھر میئر اور وہ اولڈ مین کیف کی طرف ہی جا رہے تھے تب یہاں پر وہ اولڈ مین میئر کو بلین کرتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے تب یہ باتیں سن کر میئر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اولڈ مین کو مار ڈالتا ہے اس کے بعد میئر کیف میں جاتا ہے جہاں پر اس نے ٹاؤن کے سارے بچوں کو کڈنیپ کر کے رکھا ہوا تھا جبکہ لوگ تو اتنے ٹائم سے یہی سمجھتے آ رہے تھے کہ ان کی بچوں کو وارٹر منکی لے کر غائب ہو جاتا ہے یہاں میئر نے سبھی بچوں کو افیم بنانے میں لگایا ہوا تھا لیکن اب کیونکہ ٹاؤن کے سبھی لوگوں کو ان کی اصلیت پتا چل چکی تھی اسی لیے میئر اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ ٹاؤن کے سارے بچوں کو مار دے اور یہ کہہ کر خود میئر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جیا اور لیو بھی یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں پر جیا لیو کو کہتی ہے کہ ان سب بچوں کو باہر نکال کر لے جاؤ اور خود وہ میئر کو دوننے کے لیے باہر چلی جاتی ہے اس کے بعد میئر بانسوری بچاتا ہے اور سبھی بچی ایک جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد میئر کی لوگ ان بچوں کو وہاں پر بند کر دیتے ہیں اور وہاں پر پانی چھوڑ دیتے ہیں تب یہ دیکھ کر لیو کافی پریشان ہو جاتا ہے ادھر میئر کے لوگ جیا پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن جیا ایک ہی کر کے ان سب کو مارنے لگتی ہے جسے دیکھ کر باقی کے لوگ ڈرتے ہوئے ہار مان لیتے ہیں ادھر اس جگہ پر پانی بڑھتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے سارے بچے کافی گھبرا جاتے ہیں اب جیسے ہی جیا میئر کو مارنے جاتی ہے تو وہ اسے نیچے پھینک دیتا ہے اور اس کی گن بھی لے لیتا ہے اس کی بعد وہ وارٹر منکی کو بلانے کے لیے بانسوری بجاتا ہے جس کی آواز سنتے ہی وارٹر منکی یعنی جیا کا بھائی پانی سے باہر آ جاتا ہے اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر جیا کافی دکھی ہو جاتی ہے اب میئر وارٹر منکی یعنی جیا کے بھائی کو کہتا ہے کہ تمہاری فیملی نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا لیکن میں نے تمہیں یہاں رکھا اپنے پاس تمہارا خیال رکھا اس کی بعد میئر وارٹر منکی کو کہتا ہے کہ جیا کو مار دو لیکن تبھی وارٹر منکی کو بھی یاد آنے لگتا ہے کہ میئر نے اسے پکڑا تھا اسے مارا تھا اس کا ایسا حال کیا تھا اسی لیے وہ جیا کی بجائے میئر کی طرف بڑھتا ہے اسے مارنے کے لیے تب یہ دیکھ کر میئر اسے شوٹ کرنے والا ہوتا ہے لیکن جیا سامنے آ کر اس کی جان بچا لیتی ہے اس کے بعد وارٹر منکی میئر پر اٹیک کر کے اسے مار دیتا ہے اور پھر وہ بانسورے لے کر جیا کو دے دیتا ہے اور ساتھ ساتھ کافی ایموشنل ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اب جیا بھی اسے معافی مانگتی ہے کہ میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا کیونکہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا اس کے بعد وارٹر منکی جیا کے گلے سے لگ جاتا ہے اور پھر ہمیں فلیش بیک کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر جیا اسے بانسورے بجا کر سنا رہی تھی اور جیا اسے یہ بھی کہتی ہے کہ جب بھی تمہیں بانسورے کی آواز سنائی دے تو سمجھ لینا کہ تمہاری بہن تمہیں بولا رہی ہے اور یہی وجہ تھی کہ بانسورے کی آواز سن کر ہمیشہ وارٹر منکی پانی سے باہر آ جاتا تھا اور میر کی ہر بات مانتا تھا اس کے بعد وارٹر منکی اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر پانی میں سارے بچے پھنسے ہوئے تھے تبھی لیو نوٹس کرتا ہے کہ پانی اچانک سے کم ہونے لگا ہے اور تبھی اس کا دھیان جاتا ہے وارٹر منکی کی طرف جس نے پتھر کے اس ہیوی دروازے کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا تھا لیکن اب کیونکہ وارٹر منکی کافی انجرڈ تھا اسی لئے وہ پتھر کا دروازہ اس پر گر جاتا ہے اور وارٹر منکی کی موت ہو جاتی ہے تبھی یہ دیکھ کر جیا ٹوٹ جاتی ہے اور کافی دکھی ہو جاتی ہے پھر ٹاؤن کے سبھی لوگوں کو ان کے بچے مل جاتے ہیں اور اب جیا بھی یہاں سے جانے لگتی ہے اس کے بعد لوگ وارٹر منکی کی ٹیمپل کو بھی توڑ دیتے ہیں اب لیو یہی پر رہ کر اس ٹاؤن کو پروٹیکٹ کرنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اور ٹاؤن کی لوگ بہت اچھی سے جیا کو گوڈ بائی کہتے ہیں اور اسی گوڈ بائی کے ساتھ ہی ہماری موہی بھی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے